بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ویلیج فوڈ ڈیلی لائف مزیدار اور آسانہ اس پیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہم بنا رہے ہیں منی خواجہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ بہت کرسپی بچے بڑے سا بہت شوک سے کھاتے ہیں اور چائے کے ساتھ تو بہت مزا آتا ہے ان کو گرم گرم کھانے کا منی خواجہ تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک اپ میدہ لی ہے اور وان پینچ ہم اس میں نمک کا ڈالتے ہیں تقریبا ٹو ٹیبل سپون کوکنگ اور اچھے طریقے سے ہم آئل کو میدے میں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح جھوٹ جانا چاہیے آٹا جو ہے اتنا ہم نے اس کو مسل مسل کے مکس کرنا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جاتی ہیں اور ہم اس کی ایک سو اٹسی ڈو جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اب ڈو کو ہم دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹری ریسٹ اور اتنی دن ہم اس کی چاشنی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں چاشنی پیار کرنے کے لیے ہم نے تھری فورت کپ شگر لی ہے آپ وان کپ بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو بہت زیادہ مٹھا پساندہ دو ہاف کپ ہم اس میں پانی کا شامل کرتے ہیں اور دو چھوٹی کی لائچی اس طریقے سے کھول کر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو میڈیم آنچ پہ ہم ایک تار کا شیدہ تیار ہونے تک پکا لیتے ہیں یہ دیکھیں چاشنی ہماری جو گوائل ہو رہی ہے اب اس ٹیپ پہ آتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ایک دروپس لیمن جوس دیکھیں ایک تار کا شیدہ تیار ہونے تک ہم نے اس کو پکا لیے اب ہم فلی موف کرتے ہیں اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھیں دو ہم نے جو تیار کی تھی اس کو دو پارٹس میں میڈیوائٹ کر دی ہے پہلے ہم ایک کو بیلتے ہیں پھر دوسرے کو بیلیں گے بھر اچھے تریقے سے ہم اویل کو اپلائی کر دیتے ہیں اویل آپ نے زیادہ مقدار میں لگانا ہے بلکل تھوڑا نہیں لگانا سٹینر کی مدد سے ہم نے اوپر ساری ایسے ایک باری ایک سی لیئر جو ہے وہ آٹے کے لگانے لگا دیے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اگر میں ایک اٹھا کے دکھاؤ یہ دیکھیں تمام لیئرز جو ہیں وہ آپ کو وازیہ دور پر نظر آ رہی ہیں اب یہ پیس ہم نے جو کاٹیں اس کو تھوڑا سا اونگلی کی مدد سے ایسے پریس کریں گے تاکہ یہ سائیڈوں سے اس کی لیئرز جو ہیں وہ نمائی ہو جائیں یہ پھول جائیں یہ دیکھیں اویل بنے پہلے سے گرم ہونے کے لیے دکھ دیا تھا یہ تمام پیس بنے کاک لیے تھے یہ میں دکھاؤں کچھ اس طریقے سے پہنے تھوڑے لبی شیپ میں جو ہے وہ کاٹیں گے تو اب میں ان کو فرائی کرتی ہوں میڈیا مانچ پہ فرائی کرنے ہیں تاکہ یہ اندر تاک کرسپ پہ فرائی ہو یہ دیکھیں ماشیلا سے لائٹ گولڈن ہو گئے بہت زیادہ ڈار کی ہم نے کرنا کیونکہ تھنڈے ہونے پہ یہ مزید ڈار کی طرف چلے جائیں گے اگر یہ سوائی کیا ہوں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں اس کی لیئرز جو ہیں وہ کیسے ماشیلا سے واضح نظر آ رہی ہیں جیسے ہم اس کو چاشری میں ڈالیں گے یہ سیرات جذب کریں گے تو یہ اور پھول جائیں گے اوئل میں سے نکالتی جاتی ہے اور ڈریکٹ ہم اس کو چاشری میں ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لئے ہم اس کو چاشری میں ڈپ کر کے رکھیں گے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو اپلوڈ پلوڈ کرتے رہنا تاکہ سائیڈوں پہ چاشری اچھا طریقے سے آ جائے باری گریٹر کی مدد سے ہم کچھ بادام لیں گے اور اس طریقے سے اوپر گریڈ کر کے ڈالیں گے یہ نے ماشیلا سے بہت صاف دست تھے مینی خاجہ ہمارے جو ہے تیار ہے بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں یہ میٹھی ہیں ویسے بھی بچوں کے لئے بہت ہیلدی سردی کے موسم میں امید ہے آپ کو ہماری آدھ کی ریسپی جو ہے وہ اچھی رنگی ہوگی دعاوں بھی یاد رکھے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ